قومی اسیمبلی سے اہم خبر شامل کریں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کارکنوں کی گرفتاری کا معاملہ قومی اسیمبلی میں اٹھا دیا کہا کہ پنجاب میں کل سو سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا گیا کارکن کل عمران خان کی رہائی کے لیے پر امن احتجاج کر رہے تھے عمر ایوب کا قومی اسیمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ چین نے پاکستان کی سرزمین پر آ کر سیکیورٹی کا معاملہ اٹھایا جو کہ تشویش ناک بات ہے سی پیک پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے کہا گیا ہے کہ مستقبل میں سی پیک منصوبہ سیکیورٹی کے باعث خطرے میں ہے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بجٹ ہمیں بتایا جائے سندھ کا سر پلس زیرو ہے صوبوں کے بجٹ سے متعلق وفاقی حکومت جھوٹ پھول رہی ہے حکومت انٹیلیجنس ایجنسیوں سے پوچھے کہ سیکیورٹی ناکامی کیوں ہو رہی ہے آپ کو ہم خبر سے اگاہ کریں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کارکنوں کی گرفتاری کا معاملہ قوم اسیمبلی میں اٹھا دیا کہا کہ پنجاب میں کل سو سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے کارکن کل عمران خان کی رہائی کے لیے پر امن احتجاج کر رہے تھے عمر ایوب کا قوم اسیمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ چین نے پاکستان کی سرزمین پر آ کر سیکیورٹی کا معاملہ اٹھایا جو کہ تشویش ناک بات ہے سی پیک پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے کہا گیا کہ مستقبل میں سی پیک منصوبہ سیکیورٹی کے باعث خطرے میں ہے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بجٹ ہمیں بتایا جائے سندھ کا سرپلس زیرو ہے صوبوں کے بجٹ سے متعلق وفاقی حکومت جھوٹ بھول رہی ہے